اسلام علیکم آج ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے اٹلی کے سیزنل ورک ویزا کے حوالے سے اگر آپ اٹلی جانا چاہتے ہیں اور اٹلی کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بغیر کوئی پیسہ انویسٹ کیے اپنے ہوم کنٹری سے یا آپ کسی اور دوسرے کنٹری میں ہیں مگر اٹلی میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز بتائی جائیں گے سیزنل ورک ویزا اٹلی کا کیسے حاصل کیا جائے گا کون لوگ اس میں فال کرتے ہیں کن کو یہ مل سکتا ہے اور اس کے لئے ایکسپینسز کتنے آنے والے ہیں ایکسپینسز تو خیر اس میں بلکل نہیں آنے والے صرف آپ نے پرسیجر کو فالو کرنا ہے اور آپ اٹلی پہنچ سکتے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ناظرین اگر آپ اٹلی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اس کے لئے سیزنل ورک ویزا کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو اٹلی کی لینگویج آنی چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنے ہیں جسٹ آپ ایک ہیلڈی نظر آنے چاہیے ہیلڈی ہوں بھی تو آپ اٹلی جا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اٹلی اس طرح کے لوگوں کو کیوں لینا چاہے گا تو جناب اٹلی سیزنل ورک ویزا جسے ہم ڈیکریٹو فیلوسی بھی کہتے ہیں اس میں اسی طرح کے لوگ لیتا ہے چونکہ ان کو ہیلڈی لوگ چاہیے یہ میجر پانچ کٹیگریز کے اندر فعال کرتے ہیں جس میں ایگری کلچر ہے منفیکٹرنگ ہے فیشریز ہے اس میں کنسٹرکشن ہے اور ٹوریزم بھی ہے تو یہ پانچ کٹیگری کے اندر اٹلی اپنا سیزنل ورک ویزا دیتا ہے یہ نارملی چھ ماہ سے نو ماہ کا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا اٹلی کا سیزنل ورک ویزا کی تعداد دوزر بیس اکیس میں تیس ہزار تھی لیکن اس دفعہ حیران کن انہوں نے اسی ہزار کر دی ہے جی اسی ہزار سیزنل ورک ویزا نن یورپین کنٹریز جیسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال سری لنکا ان جیسے کنٹریز کو انہوں نے زیادہ پریفرنس کرنا ہے اور انہی سے زیادہ لوگ یہ بلاتے ہیں ہر دفعہ تو اس دفعہ تعداد بھی حیران کن طور پر بڑھا دی ہے کیونکہ اٹلی میں ایگری کلچر کا بہت زیادہ بزنس ہے پھر ایگری کلچر پروڈکٹس کو وہاں پہ منفیکچر کیا جاتا ہے اس کو فردر پروسس کیا جاتا ہے وہ ہوم کنٹری میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو اٹلی کی آل موسٹ تقریباً تین پرسنٹ جو اکانومی ہے وہ ان کی پروسیسنگ اور ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے جس کے لیے ان کو ہر سال سیزنل ورک ویزا کے اوپر لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو اگر آپ اٹلی جانے میں انٹرسٹڈ ہے جو ہے وہ کرنی ہے نمبر ایک آپ گوگل پہ جائیں اور اس پہ ڈیٹیل نکالیں کہ آپ اٹلی ورک پرمٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ کو تمام ڈیٹیلز وہاں پہ ملے جائیں گی اس کے علاوہ آپ لنکڈین پہ جائیں لنکڈین سے آپ اٹلی سیزنل ورک ویزا لکھیں انڈیڈ ڈاٹ کام پہ جائیں یہ تین پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو سیزنل ورک ویزا کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز ملیں گی سیزنل ورک ویزا آپ بلکل سٹارٹ ہونے کو ہیں اور آپ بغیر کوئی دیر کیے آپ اپنے آپ کو پریپیر کیجئے اور اپنے آپ کو سرچ کے اوپر لگا دیجئے آپ کی تھوڑی سی محنت آپ کو بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے اٹلی پہنچا دے گی جو اٹلی کی ٹریڈ اسوسییشنز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو فورس کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمارے پاس لیبر کی بہت شارٹج ہے آپ ہمیں جلدیہ لاؤ کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو بلا سکے اور اپنا کام شروع کر سکے اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے تو وہاں کی ٹریڈ اسوسییشنز بھی ڈھوپ جائے گی اور اٹلی اٹالین جو اکانومی ہیں اس کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ افیکٹ آنے والا ہے تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ ان کو یہ ایمیجیٹ لوگ چاہیے اور بہت جل چاہیے تو ان کیٹیگری کے اندر ان کو تین طرح کے جو ورک نیچر کے جو لوگ ہیں وہ چاہیے اور سیزنل ورک والے لوگ ہیں تو یہ تین کٹیگری ہیں جس ٹائپ کی جو ہے وہ ویزے ایشو کریں گے سیزنل ورک ویزہ حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں آپ گوگل پہ جائیں لنکڈین پہ جائیں انڈیڈ پہ جائیں وہاں سے سرچ کیجئے اور وہاں سے آپ ایمپلائر کو تلاش کیجئے آپ کو وہاں پہ ایمپلائر ملتا ہے آپ سے کمنیکیٹ کیجئے آپ اسے اپنی سی وی سینڈ کیجئے یورپین جو سٹائل ہے سی وی کا وہ بھیجئے تو آپ بہتر ہے سی وی کو بھی ایک انگلیش اور اس کی ایٹالین جو ہے ٹرانسلیٹڈ کاپی وہ ساتھ لازمی اٹیچ کیجئے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ایٹالین وہ انگلیش کو زیادہ نہیں سمجھتے تو وہ اپنی ہی لینگویج کو تھوڑا سا پریفر کرتے ہیں تاکہ آپ کی سی وی ان کے سامنے جائے تو وہ یہ دیکھ سکیں کہ اس کے اندر ہے کیا آپ کی ایج کتنی ہے آپ کی ہیلتھ کتنی ہے آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے ایجوکیشن نہیں ہے تب بھی میٹر نہیں کرتا لیکن اگر کچھ نہ کچھ ہے اور آپ کا پہلے سے کچھ ایکسپیرینس ہے تو یہ آپ کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہے اور اسپیشلی اگر آپ جس کٹیگری کے اندر اپلائی کر رہے ہیں جیسا کہ اس میں چار پانچ میجر کٹیگری ہیں ایگری کلچر منفیکچرنگ ایگری کلچر میں تمام قسم کی جو کاشت ہیں ان کی ایگری وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ منفیکچرنگ چونکہ جتنی بھی وہ اپنی کاشت کرتے ہیں ایگری کلچر تو اس کو جو ہے آگے پروسس کرتے ہیں فیکٹریز کے اندر اور پھر آگے ایکسپورٹ کے لئے تیار کرتے ہیں پھر اس میں ٹوریزم بھی شامل ہے اور اس میں کنسٹرکشن ورک اس میں سپیشلی جو ہے ہیلڈی لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور فیشلیز کا کام وہ بھی ایک ہیلڈی لوگوں کا کام ہے فیشلیز میں بھی ان کو چاہیے ہیں تو ان کو سپیسیفک کوئی بھی کوئی سپیسیفک ایجوکیشن ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے اپنے ہوم کنٹری کا تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے سیکنڈ آپ وہاں پہ اپنا کوئی دوست تلاش کیجئے اپنا کو فیملی میمبر تلاش کیجئے اگر وہ آپ کو وہاں پہ سپانسر کرتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں وہ اٹالین گورنمنٹ کو بتاتا ہے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ بندہ آئے گا سیزنل ورک ویزا کے اوپر اور یہ اپنا کانٹیکٹ ختم کر کے پھر واپس بھی چلا جائے گا یہ اوور سٹی نہیں ہوگا تو اس طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں تیسرا ہے آپ ڈائریکٹ ایمپلائر کو آپ اٹالین گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے وہاں پہ آپ ان کی جو امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ آپ کو مختلف گورنمنٹ کانٹیکٹر ان کے مل جائیں گے جو مختلف ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں سے آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی جہاں آپ ڈائریکٹ ایمپلائر کو تلاش کر سکتے ہیں ایمپلائر کو آپ تھروں گوگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ کے درو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے تو جیسے ہی آپ کو اگر کوئی ایمپلائر مل جاتا ہے کوئی آپ کا دوست فیملی فرینڈ وہاں پہ آپ کو سپانسر کرنے پہ اگری ہو جاتا ہے یا اور ادر جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے آپ یہ سیزنل ورکویزہ کا ایمپلائر تلاش کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ایٹالین ایمپلائر آپ کا ایمپلائی کرے گا جسے ہم نولا اوسترا ایٹالین لیگوینج پہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ورک پرمیٹ مل گیا تو جیسے ہی آپ کو ورک پرمیٹ مل جائے آپ اپنا ورک پرمیٹ لیجئے اس کو پہلے کروس چیک کیجئے اچھی طرح سے پڑیئے اس کے اندر آپ کی تمام کنڈیشنز لکھی ہوں گی آپ کی سیلری کیا ہے آپ کے ادر فرنج بینیفیٹ کیا ہے تمام سہولیات جو آپ کو دی جائیں گی اس کے اندر ڈیٹیل سے لکھی ہوں گی آپ اپنا پاسپورٹ لیجئے آپ آن لائن ایمبیسی سے اپنے ہوم کنٹری میں جہاں پہ بھی ایٹالین ایمبیسی موجود ہے وہاں پہ آپ آن لائن اپنی اپائنمنٹ بک کیجئے اور جیسے اپائنمنٹ بک کرتے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے وہاں پہ ایمبیسی آزر ہو جائیں آپ کا ایک فارمل سا انٹرویو ہوگا اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایمپلائر نے آلرڑی ورک پرمیٹ دے دیا ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جس کٹیگری کے اندر جا رہے ہیں اس میں کوئی ہائی فائی لوگ نہیں چاہیے تو آپ کو جیسے ویزہ ملتا ہے آپ سیمپل اٹلی پہنچ گئے اور جا کے اپنا کام کیجئے اس میں بہترین چیز کیا ہے کہ انہوں نے پشلے سال کی نسبت تقریباً تین گناہ بڑھا دیا ہے پشلے سال یہی کوٹہ تیس ہزار لوگوں کا تھا سیزنل ورک ویزہ کا اور اس وقت یہ اسی ہزار لوگ تو اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے تو آپ اس کو بلکل بھی مسنا کیجئے ابھی اپنی افٹ جاری کیجئے کوشش کیجئے باقی آپ کا مقدر ہے تو یہ ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگوں کا بھی فیادہ ہو سکے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ